بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ریو اسیم علی اگریریان اور آپ دیکھ رہے ہیں اگریریان نیٹورک چینل اگریریان نیٹورک چینل پر اپنے کاشتکاروں کو اپنے ناظرین کو میں خوش شامدیر کہتا ہوں تو میں ابھی کاشتکار دوستوں ایک رائس کے فیلڈ میں موجود ہوں اور کبوٹا ہارویسٹر کی میں ورکنگ آپ اپنے کاشتکار دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کبوٹا ورکنگ کر رہی ہے کبوٹا کا آپریٹر میرے ساتھ موجود ہے اس سے بھائی سے ہم ساری معلومات کبوٹا کے ورکنگ کے والے سے پوچھیں اور جانیں گے سر اپنا طرف کروا دیں اور یہ اس کی ورکنگ کے والے سے نہیں کیونکہ آپ اس مشین کے آپریٹر ہیں اور اس والے سے ہمیں سارا بتائیے گا السلام علیکم جی صاحب رہے ہیں پرامانو سیٹھا کو حیر حریت ہے جناب اسی زیرا گجران لے دیں صرف وزیرانباد پینڈے کوٹ سائز چٹھا ہائی سکول احمد نگر چٹھا دیں داگھان نام مولن کے چٹھا جناب اسی مختلف علاقے ہیں جانیں کبوٹا مشین لے کے چھین سو تھانوے مشین اے آر این چھین سو تھانوے جپانی مشین ہے یہ دا رزلٹ ہے کہ جناب وڈی مشین نالو نا ہارویسٹر نالو او دے نالو دو بوریاں دانے بھی زیادہ ہوں دے لیں دوسرا دانے ساف ہوں دے دانے آدھا ریٹ دے آدھا لگتا ہے ایک تھلیو موٹ جڑے نے او انہیں نے چھڑ دیئے پہلی بھی جڑے یہ ویلی ہو جاندی پرالی بھی تو آڈکا ما آجان دیئے دنگران دے کھانا سے آلوان دے دینہ سے جو بھی تو یہاں کار لب ہو یاں تو ہی کنک وڑ دے ہو تے پر یہاں بنا نا ستے یا خبڑیاں وات کے پرالی نو اوٹھے بھی یوز کار سکتے ہو دوسری گالے بھی جناب اے دے نال تو سی بیم ہی راک سکتے ہو اے دے وچوں جڑے دانے نکل دے ساف سوٹھے پین ہوئے ہوں دے ساف دانے آدھا ریٹ بھی زیادہ آڈتی لاندے اگر دانے گندے ہوں دے مٹی ہو گئے دی یاں دے بھائی ٹوٹی ہو گئے دی یاں دے بھائی پلر ہو گئے دا حالی جنو دانا آدھا دے تھو تھو اوٹھے پھر بھی آڈتی دانے آدھا ریٹ کٹ لائے دا اے دانے بھی ساف ہوں دے دانے دو بوریاں بعد بھی نکل دے اس تو بعد پہلی بھی تو آڈی ویلی ہو جاند یہ چھتی تبیں مارندی بھی لوڑ کو نہیں اوٹھے جناب جڑا سوال پوچھنا چاہتے ہیں اے سوال اندھی تُو تُو سی بیجن قیمت دسیا جے کنے دی آرہی ہے جپانی مشین ہے جپانی مشین ہے اگر تُو ہی بار دی کوش کہیں ٹھے چلی لگو گے تے تقریباً پچھونجا تو ساٹھ لاکھ دی اگر کوئی سیدھا نہ دا ایک دو چلی یہ تھے پاکستان لگو دے ایک پنجا بھونجا ترونجا تاک ٹھیک ہے انہی کو کیمتیں دی کہ حالت دی کنیشن دی وے کے ادھا ساب لاندے نے جی اکنے دیا مشین لیکن اے پنجا تو اٹھے اٹھے ساٹھ تاک پینٹھ تاک بھی نے اچھا بھائی جانے ایک دین میں کنے اکڑ تسی کٹائی کار جاندے نے ماشاءاللہ کالو سامنے داس اکڑ کٹائی کی تینے ایک مشین دے نال ہائی بریٹ دے اگر اسی گجران لے دے ریج کریے چھاسی سفیز چھاسی یا لال چھاسی یا اور کوئی بین جڑا بھی ہے ادھر اسی وی تھارا پندران یعنی کہ مختلف جدن کوئی اکٹھی میل جے وی بھی کار دینے تھوڑی ملے اٹھارا پندران تک ضرور کرنے ہیں اے تھے ذرا منجی زیادہ نکل دی یہاں ہی بریٹ دا وزن بھی زیادہ ہوندہ دانے بھی زیادہ ہوندے منجی دا قادم بھی ماشاءاللہ بڑھا ہے تسیل دپال پور دے ویچے جناب اے تھے رکبے دے لیا آدنا ساری دنیا تو نا میرے ہیں آمنا اے تھے سب تو چنگی منجی اے تھے ان دیئے اچھا بھائی جان تسیل دپال پور موجود نہیں تے اچھا ایک ایک اکر دی تسیل دیں کتنی کتنا جناب اے کٹ دے بارہ ہزار پہ یا لینے یونی اندہ جڑا ریٹ ہے لیکن کوشت مشینہ آلے ریٹ حراب بھی کار رہے ہیں یاران تو بھی باڑ رہے ہیں دس تو بھی باڑ رہے ہیں لیکن اسی جڑے ہیں بارہ ہزار پہ یا ریٹ پہ لینے پہ پاری منجی کوئی مشین بھی نہیں لگ دی چھوٹی مشین جڑی ہے ایسے تو چھین سو تھانوے چھے سو نبے دو مشینہ لائیں گے نال بارہ زار رپیہ ریٹ ساڈا تے جیس پر آپ ڈانی ہوئے اچھا بیان تسی آخر تے کیونکہ دو تین اہم گلنہ سی ایسی پوچھیاں تھوڑے تو تے تسی سارے کاشتکار بھراوانوں جنہاں نے منجی کاشت کیتی ہوئے کی مشورہ دے ہوگے اس مشین دے والے نال تسی اپنے کیونکہ تسی اپریٹر نے تسی روزانہ دی بنیاد تے کٹائی کر دے اور تسی اس مشین دے بھی فیدے دیکھ کے تسی دوسری مشینہ دے والے نال بھی جان دے ہوگے تے ایس سوالے نال تھوڑا جانا تسی سنو مزید سارے کاشتکاران واسطے کوئی پیغام دے و مشورہ دے یعنی کہ ایسے کل وڈان دا فیدہ کیا ہے ہاں جی سار جی اگے بھی تون میں دس ہے ایسے کل وڈان دا فیدہ آوے اگر دو بوری دانے واد نکلیں فرد کرو بائیس اور رپیہ ریٹ ہے ہائی بریٹ دا یہاں کارلو دوزار ریٹ ہے دو بوری دانے ازافی واد گے اگر زیادہ پیسے ہی لینے آتے دانے وی تے دو بوری دانے وی تے زیادہ کڑنے آتے ہیں ٹھیک ہے اے بھی فیدہ دوسرا صاف دانے دا تو آنوی پتا ہے دس ویر پہ یہ پنجار پہ یہ سور پہ یہ ریٹ واد ہی لگ دے نا گندے دانے آنا لو جناب اپنے پیسے پورے ہو جاندے اے دا فیدہ ہے وہ پرالی کام ہوں دے دانے صاف ہوں دے دانے زیادہ ہوں دے دوسرا ہے وہ کہ تُس ہی اگر بین رکھنا چاہن دے اپنے مجھے دے بچوں دانے صاف سوٹھے کوئی ہو دے بچے کوئی تھو 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 کوئی حالی دانا یا ٹوٹے یا دانے توڑ دی نی اے بیکھو نا اے دانے نوں اینج اتار دی جو میں سی اتنال اتار دیا دانے دا اگلا موں بھی نہیں ٹوٹ دا جتھو دانا پھوٹ دا ہے دانے لکھو نا چوٹ دا دوسرا دانے لکھو نا چوٹ دا دوسری وڈی مشی ہی انجی ڈی نا ہار ویسر جناب او دے بچے لگے انجی دے فنگر ہوں دے فنگر کیا لاؤ یا توتھ کیا لاؤ یا کیلیاں کیا لاؤ او دے بچے تین چار ہوں دے اور جنا اونا پھنڈ نہیں ہوں دے مونجی ہوں دانے توڑ موڑ کے پھڑو لے دے بلدن دینے ٹھیک ہے دنے نو اینج کھچ دیئے جی میں ہے ہاتھ نہ لوں تو کھچنے کے شاہنو دنے نو یا انہیں موسیقی 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 جی جس طرح آپ نے بھائی کبورڈا کے اپریٹر کی باتیں سنی اور سارے معاملات پر اس نے بڑی تفصیل سے اگاہ کیا کہ اس مشین سے کٹائی کے فائد کیا ہیں تو ہمارا مقصد بھی یہ تھا کہ اپنے کاشتکاروں کو اپنے ناظرین کو جو عظیمیدار حضرات ہیں ان کو ایک اچھا مشورہ دیا جائے اور ان کو ایک اچھی اچھی مشین کے بارے میں بتایا جائے پہلے بھی کافی لوگ جو اڈوانس فارمینگ کرتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں اور ہمارا مقصد ہے اس چینل پر اپنے کاشتکاروں کو اپنے ناظرین کو اگری کلچر کے حوالے سے نیوج اور اڈوانس اور جدیدیت کے باتوں کے حوالے سے آگاہ کرنا اور اسی حوالے سے آج ہم نے یہ کابورڈا کی ورکنگ بھی دکھائی اور کابورڈا کے حوالے سے بات کی تو آپ ہمارے اگری کلچر ریلیٹڈ اگریرین نیٹوک چینل کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور اسی اگری کلچر ریلیٹڈ بہترین اور اچھی معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں ہمیں ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھے گیا اللہ حافظ